ہیلو فرینڈز شیلی نیچر بیوٹی میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ تیس سال کے بعد آپ اپنی توچہ کو کیسے بہت خوبصورت اور ینگ بناوں گے آئیے میرے ساتھ تیس سال کے بعد چہرے پرل کی گئی لاپروائی سے سمیہ سے پہلے ہی رنکل اور فائن لائنز بنا دیتی ہے روزانہ بادام کے تیر کی مالی سے دس سال تک آپ جواہ دیکھو گی تیس سال بعد توچہ کی دیکھوال لگ لگ طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کی سمیہ سے پہلے فائنز لائنز اور رنکلز نہ دکھے اقصد توچہ کو ٹھیک سے ہائیڈریٹ نہ کرنے کی وجہ سے رنکل اور فائن لائنز دکھنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ سمیہ سے پہلے خود کو بوڑا نہیں دکھانا چاہتی تو روزانہ بادام کے تیل سے چہرے پر لگائیں تاکہ آپ کی جو توچہ ہے وہ ینگ دکھتی رہیں بادام کے تیل لگانے کے فائدے بادام کے تیل میں پریابت ماطر میں بیٹامین ای اور انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو توچہ کو ایزنگ کی سپیڈ کو کم کرتا ہے چہرے پر دکھ رہی لائنز کو یہ ختم کرتا ہے اور توچہ کو اندر سے ہائیڈریٹ کرتا ہے جس سے جو ہماری سکین ہے وہ یوتھ فور نظر آتی ہے انویل کو ینگ دکھائی دیتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ بادام کے تیل کو کیسے لگائیں بادام کے تیل کو چہرے پر لگانے کی دو طریقے بہت ہی مہتبورن ہیں تیل کافی ہیوی ہوتے ہیں اس لئے انہیں کبھی بھی دن میں نہیں لگانا چاہیے تیل کی بجے چہرے پر دھول مٹی جم جاتی ہے توچہ بلکل گندی سے دکھائی دیتی ہے اس لئے ہمیں تیل کو ہمیشہ رات کو ہی لگانا چاہیے اگر آپ صبح جلدی اٹھتے ہو تو اپنے فیس کو فیس بہت سے کلین کر کے اس کے بعد بادام کے تیل کو دونوں ہاتھوں سے ہتھیلیوں پر لگا کر اپنے فیس پر لگائیں اس کے جو آپ کی توچہ ہے بہت ہی سندد ہو جائے گی روزانہ اس تیل کی مالش کرنے سے آپ کی جو توچہ ہے اس پر اپنے آپ ہی فرق آپ کو نظر آئے گا جو فیس ہے بلکل ینگ دکھنے لے گے گا آپ کا فلیس بلکل گلوئنگ کرے گا اور جو داگ داگبے ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے میں بادام رونگن تیل کو ہمیشہ رات کو لگاتی ہوں روزانہ رات کو سونے سے پہلے بادام کے تیل کی ہلکے سے ہاتھوں پہ میں دھیرے دھیرے سے مالش کرتی ہوں پھر اس کو مالش کرنے کے بعد جب یہ تیل تھوڑا سا ہلکھا سا گرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میں اپنے فیس پر اپلائی کرتی ہوں جیسے کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں جیسے کہ میں نے تھوڑا سا دو موندے میں نے اس وائل کی لئی ہے اور اس کو دھیرے دھیرے سے میں نے اپنے ہتھیلی پر رگڑا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا تیل جو ہے وہ بارم ہو سکے پھر اس کو میں نے اپنے سکین پر اپلائی کیا ہے اس کو میں نے 5 منٹ اپنے سکین پر بلکل اتنے اچھی طریقے سے اپنے سکین پر لگایا ہے تاکہ یہ تیل ہمارے سکین پر اچھی طرح سے اپزورپ ہو جائے تاکہ تیل کے جو فیادے ہیں وہ میرے سکین کو مل سکے اور تاکہ میری جو سکین ہے وہ گلوئنگ بن سکے اور گلوئنگ کی ساتھ ساتھ میں ینگ دکھ سکوں اور میں سکین میں تھوڑے بہت جو بھی داگ دھبے ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے اس تیل کی روزانہ 5 منٹس تک دھیرے دھیرے سے مساست کریں گے تاکہ آپ کشی دینوں میں آپ کو جو سکین کا جو نمی ہے آپ کو سکین کی جو ٹیکچر ہے آپ کو کشی دینوں میں آپ کو دکھائی دے گا یہ گائی سے اتنا فائدمند تیل ہے کہ آپ کی جو سکین ہے جو کالے دھاغ دبے ہیں جو رف ٹیکچر آپ کی سکین کا بلکل اچھا نظر آئے گا اور آپ کی سکین اتنی چمکے گے کہ آپ سے ہر ایک کوئی پوچھے گا کہ آپ کیا کھاتے ہو کہ آپ کی سکین اتنی گلوئنگ کیوں کرتی ہے اس لئے روزانہ اس تیل کو آپ یوز کریں اپنے سکین پر آپ کو فرق اپنے آپ یہ دکھ جائے گا